اسلام علیکم قوتیشنل پرووربیل اور لٹریری حیثیز کے حوالے سے آج ہم ایک نیا ٹاپک تیار کریں گے ہمارے آج کا ٹاپک ہے The time to repair the roof is when the sun is shining جون ایف کینیڈی کی یہ ورڈز ہیں اس پر آج ہم ایک ٹاپک پریپیر کریں گے ہمارے ٹاپک کے آوٹلائن کی طرف بڑھتے ہیں سٹارٹ ہم لیں گے انٹرڈکشن سے انٹرڈکشن میں سب سے پہلے ہم اس پروورب کے بارے میں بتائیں گے سیکنڈلی ہم اس کے میٹا فوریکل مننگز بتائیں گے اور لاسٹ میں ہم دیں گے تیسے سٹیٹمنٹ ہمارے سیکنڈ پیرگراف میں ہم اس میٹا فور کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اس میں ہم لکھیں گے کہ ایکسپلیننگ دا میٹا فوریکل سگنیفیکنس آف دا پروورب ہائیلائٹنگ دا ایمپورٹنس آف تیکنگ ایکشن اینڈ میکنگ پریپریشنز جورنگ فیوریبل سرکمسٹانسز اور لاسٹ میں ہم اس میں لکھیں گے امفیسائزنگ دا پرو اکٹیو اپروچ تو پریونٹ فیوچر پروبلمز اور میٹیگیٹ پوتنشل رسک تھرڈ پیرگراف کی طرف ہم بڑھتے ہیں تھرڈ پیرگراف میں ہم لکھیں گے پرو اکٹیو ایکشن فر پرسنل گروہ اور سکسس اس میں ہم ڈسکس کر سکتے ہیں سگنیفیکنس آف تیکنگ پرو اکٹیو ایکشن ان پرسنل دیولپمنٹ سیکنڈلی ہم اس میں دسکس کریں گے benefits of planning and setting goals ahead of time اور لازلی ہم اس میں دسکس کریں گے importance of seizing opportunities and making progress during favorable conditions ہماری نکس پرگراف میں ہم لکھیں گے planning and preparedness and professional setting role of planning and preparedness and professional setting benefits of strategic planning and risk management lastly ہم اس میں دسکس کریں گے need for proactive measures to ensure success and sustainability ہمارے اگلی پرگراف میں ہم لکھیں گے anticipating challenges and preventing problems importance of anticipating challenges and potential problems benefits of preventive measures and early intervention lastly ہم اس کے examples دیں گے ہمارے نکس پرگراف میں ہم لکھیں گے seizing opportunities and embracing challenges correlationship between proactive action and seizing opportunities benefits of adapting to change and being proactive in embarrassing new opportunities lastly ہم اس میں دسکس کریں گے role of innovation and continuous improvement in maintaining a competitive age next پرگراف میں ہم اس میں ڈسکس کر سکتے ہیں the power of preparation and resilience relationship between proactive action and preparedness benefits of being prepared for unforeseen circumstances and challenges development of resilience through proactive measures اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے overcoming procrastination and complacency اس میں ہم ڈسکس کریں گے common barriers to proactive action such as procrastination and complacency next میں ہم ڈسکس کریں گے strategies for overcoming these obstacles and fostering a proactive mindset اس کے بعد ہم ڈسکس کر سکتے ہیں importance of taking small steps and developing a habit of proactive behavior lastly ہم اپنا conclusion کا paragraph لکھیں گے تو بڑھتے ہیں ہمارے introduction کے جانب introduction میں ہم لکھیں گے کہ the time to repair the roof is when the sun is shining اس proverb میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب آلات ٹھیک ہو تو تب ہمیں برے حالات کے بارے میں تیاری کرنی چاہیے کیونکہ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے جس طرح چت کی مرمت اس وقت بہترین ہوتی ہے جب موسم ٹھیک ہو اسی طرح challenges سے نمچنے اور زندگی میں ضروری تبدیلیا لانے کے لئے ہمیں پہلے سے تیار رہنا چاہیے اس اسے میں ہم اس proverb کے مننگ کو سمجھیں گے اور proactive action کی امیت کے بارے میں بات کریں گے تو بڑھتے ہیں ہمارے second paragraph کی طرف اس میں ہم اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں کہ اس proverb میں کہا گیا ہے کہ ایک تو انسان کو چاہیے کہ موقع سے فائدہ اٹھائے اور دوسرا مسائل پیدا ہونے سے پہلے اپنے آپ کو تیار رکھے یہ ہمیں مزید بتاتا ہے کہ مسائل کو ہم شروع ہی میں حل کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ وہ بوران کی شکل اختیار کرے اس کی مثال ہم پاکستان میں انرجی کرائسز کے حوالے سے دے سکتے ہیں فردر ہم اس میں لکھیں گے کہ پروفیشنل سیٹنگز میں پلیننگ اور پریپیرڈنس کسی بھی ارگنائزیشن کی کامیابی کا راز ہے جو پرو ایکٹیو ارگنائزیشن یا انڈیویجولز ہوتے ہیں وہ مارکٹ چیلنجز کو انٹیسپیٹ کرتے ہیں رسک اوپن پوائنٹ کرتے ہیں اور سٹریٹیجیز بناتے ہیں کہ ان آلات سے کیسے نمٹا جائے فردر ہم اس میں لکھیں گے جو پرو ایکٹیو افراد ہوتے ہیں وہ اپورچنوٹیز کو سیز کرتے ہیں اور چینج کو ہمیشہ ایکسپٹ کرتے ہیں اس طرح کے لوگ ہمیشہ انویشن اور ایمپورومنٹ کی کوشش کرتے ہیں اس کے ساتھ پرو ایکٹیو ہونے کیلئے تیاری کی ضرورت ہوتی ہے اس میں اپنا ٹائم انویسٹ کرنا پڑتا ہے علم حاصل کرنا پڑتا ہے سکلز سیکھنے پڑتے ہیں اس تیاری سے پرو ایکٹیو افراد مسائل کا دلہری سے مقابلہ کر سکتے ہیں اور برے حالات سے نکلنے کی صلاحیت اپنے آپ میں پیدا کرتے ہیں پردر ہم اس میں ڈسکس کریں گے یہ پرو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ زندگی میں پرو ایکٹیو ایکشن اور جو پریپریشن ہے وہ کافی ایمیت کے عامل ہے اس ذہنیت کو اپنانا افراد کو چیلنجز سے نمٹنے مواقع سے فائدہ اٹھانے اور ریزیلینس پیدا کرنے کی طاقت دیتا ہے سازگار حالات میں تیاری کرنے سے افراد زندگی کے غیر یقینی صورتحال کو زیادہ مستر طریقے سے نمٹ سکتے ہیں تو تینک یو دوستو یہ تھا امارا آج کا ٹاپک اس طرح کی امپورٹنٹ ٹاپک انشاءاللہ وقتن فوقتن آپ کے ساتھ شیئر ہوتے رہیں گے اپنا خیال رکھ کیے گا اللہ حافظ